اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو اردو ناولز آڈیو یوٹیوب چینل پیش خدمت ہے اردو ناول یار دیلبرم ریٹر کا نام رحیلہ خان تو آئیے ناول شروع کرتے ہیں ناول یار دیلبرم قسم پر سولہ اور سترہ خان اینڈسٹری کی کئی منزلہ امارت جس پر بڑے بڑے جللی حروب میں خان اینڈسٹری لکھا تھا امارت اتنی خفرت تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اس امارت کے اندرونے حصے میں چوتھ ہی منظر پر مقید اس امارت کے سی او مہد ارسلان خان کا آفیس تھا جو کہ نصف باقی کیبن سے بڑا تھا بڑا سا گلاس ڈور فکس تھا باہر سے اندر کا منظر دیکھنا ناممکن تھا جب اندر بیٹھا شخص بہتانی بحرورتی ایکٹیوٹی دیکھ سکتا تھا گری اور وائٹ کامبنیشن کا آفیس مہد ارسلان کان کی بہترین چوہیس کا مو بولتا ثبوت تھا اس کی ہر ایک چیز باہر سے منگو آئی گئی تھی آفیس کافی خبرت اور پیرا تھا اس میں مختلف شوپیس رکھے تھے جو کہ دیکھنے والے کو مبہوت کار دیتے تھے بہن جانب دیوار کے ساتھ وینڈو سے تھوڑا آگے بڑے بڑے دو سوفے رکھتے ان کے سامنے ایک سٹائلش میز بڑی تھی جبکہ سائیڈوں پر چھوٹے چھوٹے سا ٹول رکھے تھے جبکہ نیلے شیشے والے وینڈو پر سفید دبیس پردہ گرہ تھا جو کہ سورج کی روشنی کو مکمل طور پر اندر آنے سے رکنے میں کامیاب ثابت طورہ تھا آفیس کے اندر پچھلی جانب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو کہ مہد کے لیے الگ سے سیٹنگ ایریا تھا جس کو بلیک گلاس ڈور سے سپریٹ کیا ہوا تھا اس میں مہد کی ضرورت کی تمام تر اشیاء موجود تھیں کہ بہت سکت اسے میٹنگ میں جانے کے لیے اتنی جلدی ہوتی تھی کہ وہ اپنے بنگلے پر جانے کی وجہ ادھر ہی اپنے تیاری کر کے چلا جاتا تھا وہ جب خوفیہ پاکستان آتا تھا جس سے ارسلان کھان اور منان کھان دونوں بھائی بواقع تھے مہد یہاں آ کر سب میٹنگ اٹینڈ کرتا اور ایک دو دن روک کر واپس چلا جاتا کہ اس دوران سوائے دو نفوس کے سے آگے سے تو پروپر طریقے سے اپنا کم سنبھال چکا تھا لندن والے آفس اس نے منیجر کے ہینڈ آور کیا تھا پر اب وہ فنان کو وہاں بیجنے والا تھا بدر سمد کی شادی کے بعد فنان نے لندن جنات جبکہ بدر اور سمد کو وہ اپنے ساتھ آفس رکھنے والا تھا اور اپنے علاقے کا سارا کام جو کہ ارسلان خان کی ذمہ داری تھی وہ مہد اٹھانے والا تھا سامنے ہی ٹیبل کے اس پر وہ بلیک تیری پیس میں بال جیل سے سیٹ کیا سر براہی کرسی پر براجمان تھا بلیک کوٹ اس نے نکال کر اپنے چیر کی پوشٹ پر ڈالا ہوا تھا کف کون تک فولڈ کیے وہ لیپ ٹاپ پر تیسے انہیں چلاتا نظریں سکرین پر مرکوز کی خاصا مسروف لگ رہا تھا سامنے پڑی گلاس کی بڑی سی ٹیبل پر فائلوں کا پلندہ جمع تھا جنہیں کھول کر وہ چیک کرتا ساتھ لیپ ٹاپ پر اس کی ڈیٹیل چیک کر رہا تھا جبکہ اس کا منیجر ساتھ بیٹھا اسے اہم پوائنٹ بتا رہا تھا کام کے دوران اس کے فون کی گھنٹی بجی جس نے مہد کی مہویت توڑی کہ وہ کوفت کا شکار ہوا مسلسل بجیتی گھنٹا نے اسے سخت بزہ مزہ کیا کہ وہ بغیر دیکھے فون کان سے لگا گئے مہد سپیکنگ اس نے بھاری روکدار آواز میں کہا ہیلو مہد بھائی کون اسے انگلیاں چلاتا سوالیا لہجے میں بولا میں شاہداب کیسے ہیں آپ ٹھیک خیاریت مہد مسروف آنداز میں بولا آپ کی ہیلو چاہیے تھی شاہداب نے اس کی آواز سے جان لیا کہ وہ کافی مسروف ہے کیسی ہیلو مہدر گمبیر آواز میں سوال کیا اس کی نظریں آپ سکرین پر جمعی کچھ پردنے میں مرکوز سے لاغ رہی تھی وہ آپ سے راوی انڈسٹری کے سلسلے کچھ پوائنٹ ڈسکس کرنا تھے اور بکھائے لگی لپٹی مودہ کی بات رکھی ہم میں حویلی نہیں ہوں اس لما بات دو تم ایسا کرو مجھے میل کر دو مہد نے گہرہ سانس بڑا اور کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آرام دے حالات میں بیٹھا سر آپ کی میٹنگ کا واقت ہو گیا تب ہی اس کے مینجر نے آقاہ کیا ہو کہ شاہداب تم مجھے میل کر دو میں فری ہو کر سٹڈی کر کے تمہیں کلیر کروا دوں گا مہد مسروف آنداز میں بول کر شاہداب کی سنے بغیر کال منکتہ کر چکا تھا صبح ایوب خان بس چار جکل حاویلی آ گئے تھے شمس ان کو گھر لے آئے تھا اس دنہ خوار اور علی کسی سائق ترہ ایوب خان کے پاس رہتے اور اپنی باتوں سے ان کی طبیعت خاصی بہتر کر چکی تھی شمس ان کو چھوڑ کر کسی ضروری کام سے گیا تھا خوار نے بھی ساتھ چلنے کا کہا پر شمس نے منع کر دیا کہ وہ اس کے گھر والوں کا خیار کہ مبادہ پھر سے نہ زمین خان کوئی حرکت کرے شمس کو خوار پر بہت بروسہ تھا خوار شمس کے لیے بھائیوں سے کام نہ تھا اور خوار بھی شمس پر جان دیتا تھا اس وقت شمس کے اکیلے جانے پر خوار بہت پریشان ہوا تھا اس کے اسرار پر شمس نے زبردستی کوری سے نوازا اور اپنے دوسرے آدمیوں کے ساتھ مسلح گارڈز کی رہنمائی میں وہ جلسے میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا چہونا چار خوار کو اپنے بڑے بھائی صاحب کی حکم کی تکمیل کرنی پڑی تھی وہ سوست روی سے چلتا لاؤنج میں آیا اور ایک طرف ہاتھ بان کر احتراما خواڑا ہو گیا دادا جان اب آپ اپنے بہوں سے ملنے کے لیے تیار ہیں کے نہیں بس آپ مجھے میری بیوی چاہیے مطلب چاہیے وہ انفیج جلادنے کی شادی ہو گئی اور میں پیچھے رہ گیا ہوں علی کی زبان میں پھر سے خجلی ہوئی تھی شرم کرو تم سے بڑے ابھی رہتے ہیں اور تمہیں شادی کی پڑ گئی ہے بیجان اسے مسنوی غصے سے بولی تو میں کیا کروں ویسے لالا کا نکاح تو ہے اب اور کیا رہ گیا رکستی کی کرے نا کرے اور باقی اپلٹون بھی منگنی شدگان میں شامل ہے بس میں ہی ایک نہتہ رہ گیا ہوں علی شرارہ سے بھر پور عمر رسیدہ اپنے دادہ دادے سے مزہ کرتا ان کو اپنے دکھڑے سناتا ساتھ رائی فروٹ سے بھی جم کے منصاف کر رہا تھا یہ اب دکھی ہو رہا ہے یا خوش ایو خان اپنے پوتے کو دیکھ کر بھولا جس کے چیرے پر کہیں بھی دکھ کے آثار تو کیا ہلکی سے اداسی بھی نہ تھی کیا بات کر دی دادہ جان اوف دکھ سے میرا برا حال ہے اس لیے تو دل ویران ہے اب اس میں بیج ڈالیں گا باقی سبزہ میں خود دھوگا لوں گا ویسے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ انگونوں کی بیلے لگا لوں ہر وقت لحلاتی میرے دل کو رونوں بخشیں گی بیٹا آپ بیلے نہیں بیل لگاؤ بیل ورنہ جس کے لیے سبزہ لگا رہے وہ تو تمہارا دل مزید بنجر کر دے گی بھی جان بھی جہاں دیدہ تھی کیسے نہ علی کو شرارت سمجھتی جو بات میں ہی ایک سے زیادہ شادیوں کو ذکر چھیڑ گیا تھا مطلب آپ مان گئی ہیں علی پینٹ ہوا میں اچھار کا موں میں کیچ کرتا خوشی سے کھیل لٹھا بتاؤ کب جانا ہے جب آپ کہیں میں چاہتا ماں یونیسٹی اپنے بیوی کے ساتھ جایا کروں علی شرمان نے کی ایکٹنگ کرتا بی جان کا پلو موں میں دبائے دانت نکالتا دائیں بائیں چیرہ کیے بولا اس کی حرکت پر وہ سب مسکرہ دیئے تب ہی علی بی جان کی گود میں سر رکل لیٹ گیا اور بی جان کے ہاتھ میں لٹکتی تسبیح کے دانیں گینجنے لگا ویسے میں بہت خوش ہوں خان صاحب بی جان علی کو دیکھ رہا ہے ایوب خان سے بولے شکر ہے آج ہماری بیگم بھی خوش ہے ایوب خان نے نظروں کے حسار میں لیے خوفیف سا تانز کیا تو اور کیا اب ہمارے گھر میں بھی رونک لاکھ جائے گی ایک طرف شمس کی دولان تو دوسطف علی کی دولان بی جان خوشی سے چور لہجے میں بولی ٹھیک ہے بیگم شمس سے مشورہ کر کے چلتے ہیں بچی کے گھر ایوب خان نے بھی خوشکن لہجے میں جواب دیا خوبر دیکھ رہے ہو علی نے خوبر کو جتلانے والے انداز میں دیکھا گویا بتانا چاہتا ہو کہ اب وہ بھی شادی کرنے والا نہیں جی خوبر مودے بننا سا بولا سن تو رہے ہو علی نے دانت پیستے کام جی چھوٹے صاحب جاؤ پھر مٹھائی لے آؤ اور تمہارا چھوٹا صاحبی شادی کا لڈو کھانے والا ہے جی صاحب ویسے صاحب جی ابھی وقت ہے سوچ لیں یہ لڈو بعد میں بہت پریشان کرتا ہے خوبر ہنسی دبائے بولا تم اس کی فکر مات کرو میں نگلنا اور حضم کرنا جانتا ہوں تمہارے اتنا گلے میں فنسائے نہیں رکھوں گا علی نے گورا کہ وہ سب اس کی بات پر مسکراک دئیے جبکہ خوبر گڑ بڑا سا گیا اور ملازمہ کو مٹھیائی لے آنے کا کام ویسے کب کر رہے ہو شادی علی نے تیوری چڑھایا دریافت کیا پہلے آپ لڈو کھالیں جی بعد میں مجھے بھی نگلنے کا حوصلہ آ جائے گا خوبر مبہم سا مسکراکر بولا پھر تو آ ہی جائے گا تم دیکھنا میں تمہیں سارا سبق پڑھاؤں گا کہ کیسے لڈو کو کھاتے اور حضم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ مزید گوھر افشانی کرتا بھی جان کی دھپ رسید کرنے پر اس کی زبان کو بریک لگی جبکہ خوبر سر جھکا ہے ہنسی روکنے کے چکروں میں تھا بیگم مجھے کمرے میں لے چلو یوب خان کی تھکی سی آواز آپ بیگم سے زیادہ فرینک نہ ہوں میں لے جاتا ہوں علی نے ٹکڑا لگایا رہنے دو آپ مجھے میری بیوی کے ساتھ جاننا ہے ایوب خان نے گورا آہاں اس عمر میں فلٹ کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی دادا جان علی کی ہاتھ نچا نچا کر کہنے پر وہ بچارے گھڑ بڑھا سے گئے خوبر شمع سے بولو اس کا بھائی ہمیں پھر سے بیمار کرنے پر طول آئے ایوب خان علی کے لیے سزاہ سنا کر اپنے کمرے میں چلے گیا جبکہ بی جان بھی مسکراتی ان کے پیچھے ہولیں خبردار جو لالا کو فون کیا تو کام کرنے دو ان کو اور تم پریکٹس کرو لڈو نگلنے کی علی خاور کو جیب سے فون نکالتے دیکھ گھور کر سخت لہجے میں بولا اور باہر نکل گیا تم بڑی خوش ہو انفی بدل لبوں پر شرارتی مسکرات سجائے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے بڑے آرام سے دھیمی چال چلتا اس کے کمرے میں داخل ہوا کیوں کوئی اس وقت ہوئے لکے چھوٹے بچے سواہ مہد ارسلان کا ہے سب انفال کے کمرے میں محفل جمعہ کرم بورک کے پر کھچے اڑانے پر تولے ہوئے تھے آپ نکلو میرے کمرے سے بادر بھائی انفال جو اپنے بیڈ پر بیٹری پڑھنے میں مصروف تھی اس کو آتے دیکھا تڑا کر بولی جبکہ باقی سب بیڈ سے تھوڑا دور کمرے کے وواست میں محرون کارپٹ پر گاؤ تکیہ اور سیٹنگ کوشن رکھیں درمیان میں ایک چھوٹی ٹیبل پر اپنا گیم رکھیں اس کے گرد گول دائرہ کی شکل میں بیٹھے تھے حسب معمول کوک لیس پاپ کارن رکھیں اور مسیح دو چار بیکری آٹمز کے لوازمہ ٹری میں سجے پڑھے تھے جنہیں سب وقفے وقفے سے خاتے ساتھ ہی گیم کھیل رہے تھے اس گیم کے بعد ان کا ارادہ ہارر مووی دیکھنے کا تھا جس کی پیش نظر انفال نمرا کے بھیج گئے پی ڈی ایف نوٹس کو دیکھتی کتاب پر اہم سوالوں کے نشان لگا کر جلدہ جل فارغ ہونے کے پر تول رہی تھی کہ رات میں وہ آرام سے پڑھائی کر گی ابھی ان کی موجودگی میں اہم سوالہ تلاش کرس کے یہی کنیمت تھی مہد کے جاتے ہیں انفال کوکنگ سے فارغوں کا اپنے کمرے میں چلی ہے تھی اور کال سے وہ اپنے کمرے میں ہی تھی اس کے کمرے میں جاتے ہی باقی صاحب نے بھی دعویٰ بول دیا تھا اور رات دیر تک خوب حلہ گلہ مچایا تھا اور اب وہ سب اپنے اپنے ذمہ ضروری کام بنے بٹا کر سب اس کے کمرے میں چلی ہے تھے اور پچھلے دو گھنٹے سے وہ سب گیم کھیلنے میں مصرور تھے جب بدر بھی اسلان خان کا دیا کام جو کہ بخات کا دورہ کرنا اور فصل کے متعلق تھا کہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ خوبانے آڈو اور سیب کے باغات کا جائزہ لے کر مالی اور مزدونوں سے بات چیز کر کے ان کی فصل تیاری پر معلومات وصول کر کے اپنے ملازم کو نگران بنا کر وہ اپنے ٹرک ڈرائیوروں سے میٹنگ کرتا ان کی سنو سنو کر تھکا مندہ آیا تھا لاؤنج میں خاموشی پا کر وہ اپنے کمرے میں فرح شکر انفار کے کمرے کی جانیں بڑھا جہاں سے ہلکا ہلکا شور اور کہہکوں کی آوازیں آ رہی تھی ارے کیوں میں نے کیا کیا اور دیکھو یہ اب تمہارا کمرہ نہیں ہے اس لیے مجھے نکال نہیں سکتی بدر اس کی سونے بگر دھڑھلے سے اس کے کمرے میں پڑے صبح پر ڈھائسا گیا باقی صاحب اس کو دیکھ کر رہ گئے یہ میرا کمرہ ہے اور رہے گا انفار تڑک کر بولی تم اب پر آئی ہو چکے لڑکی اور تمہارے شوہر کا کمرہ تمہارا ہے اس لیے فٹا فٹ سسرال پہنچو بدر لیز کھاتا اور کولڈ ڈرنک کے سپ لیتا بے نیازی سے بولا جب سسرال ہی یہاں پہنچے تو میری وہاں جانے کی کیا تک ہے انفار نے گورا دیور اور بھائیوں جبکہ مورے اور بابا تو وہی ہیں اس لیے واپس جاورنا میں ابھی مہد بھائی کو بتاؤں گا بدر نے سلگائے نہیں ڈرتی میں آپ کے مہد جلاد سے اب کمرے میں آنے کے لیے مجھے ان کی اجازت درکار ہوگی بھائی کے جاتے ہی تم خوشی سے جشن منا رہی ہو بدر نے سجل لوازمات کی جانب اشارہ کیا جبکہ انفار مو کھولے گورنے لگی اس جشن میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں بس بھکر ہو بدر کیوں بچی کے پیچھے پڑ گیا تمہارا بھائی کیا کم ہے زرین نے گورا کام تو میں بھی نہیں ہوں بس موقع نہیں مل رہا بدر اس کی جانب جھوک کر مانی خیز سرگوشی میں بولا کہ زرین گور کر رہ گی چچھوڑے بڑھے زرین بوڑ بڑھائی اے خبردار جو میرے بھائی کو بڑھا بولا تو فلک گیم چھوڑ کر فورا میدان میں کودی اسے صدمہ ہی تو لگا تھا اپنے موسٹ سٹائلش پرسلائٹی بھائی کے لیے یہ لفظ سن کر اس کی تیز تراری پر سمت فاکت دیکھ کر رہ گیا ابھی نہیں ہے پر ہونا تو ہے نا اس لیے میری جانب سے ایڈوانس سرین شان نے اچھکا کر بولی فلک چندہ تمہاری بھابی کو میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اپنے جانب دو ہٹی کٹے سالوں کی کٹے لی نظریں خود پر جامعی دے کر پینترہ بدلا تمہاری بھابی کو کبھی بڑھا نہیں لگو گا بدرمہ بگڑتا ان دونوں کو دیکھ بولا کہ بے سختہ ساب کے چہرے پر مسکرہت دارے اب اینل لائن پہ جدھر موقع ملتا ہے اپنے مسنوئی نہ دیدہ سرخہ آپ کے پائل لگے بھائی کا ڈراؤا دیکھتے اس بار تو آپ کو باک شریم اگلی بار آپ کی فک تروح رہ جائے گی جو حملی میں مڈلاتی فیرے گی کیونکہ آپ کو میں مار مار کر آپ کے بھائی کے آفیس فینک آنگی پھر کرتے رہنا لائیو کوریج جبکہ بدر کو زہر کا اچھو لگا تھا اس کے خیالات جانگا بھابی روشانے کو تو صدمہ لگا تھا اپنے بھائیوں کی تصویر میں بنتی درکت دیکھ کر کیا بابی روشی اپی آپ مجھے باغڑ بلے کے حوالے سے مات پکا نہ کریں انفال جنجلائی اب تم ان کی یو تو حوالہ بھی ان کا ہی ہوگا نا جمع ہوگے چمچے چمچیاں انفال بوڑ بڑھائیں نہیں انو جان میں اور میرے بھائی ہرگز چمچے نہیں زرین اپنے بھائیوں کو موجودگی میں شیر نہیں بنی اپنا دامن بچائے بولی تم تو پتیل لی ہو اور تمہارے بھائی پوری دیکھ گئے ہیں بدر کو زرین کا ان پر ملبہ ڈال کر بریل زمانہ مسنوی حیرت کے سمندر میں ڈوبا گیا تھا دیکھ رہی ہو اپنے لمترے منکے جیسے بھائی کی شکل کو کہیں سے لگتا نہیں کہ یہ مہد ارسلان کھان کا بھائی ہے سمد بدر کو گور کا فلاک سے بولا اوئے میری بہن سے کیا کہہ رہے ہو مرد ہو تو مرد سے بولو جب بدر نے للکارا اسے پہلے ہی بدر نے فول سپیڈ سے دوڑ لگائے جبکہ انفال اور ہفنان ان کو نظر انداز کرتے اپنی گیم سٹارٹ کر چکتے شماس اپنے آدمیوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں جلسے کی منتخب کردہ جگہ کی جانب بھووا دھووا تھا جہاں اس کے سارے حلیف جیماتے اور شماس کا انتظار کر رہے تھے یہ جلسے میں مرکزی تقریر اس کی ہونے تھی وہ موبیل پر مہوے گفتگو مرسڈیز کی پچھلی نشیس پر آرام دے حالات میں بیٹھا تھا خواہر کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ڈریور اس پر گاڑ چکرنا اگلی سیٹ پر براجمان تھا روڈ پر تیری آٹھ نو گاڑیوں کے مابین شماس کی بلیک مرسڈیز تھی اچانک سے گاڑی نے جھٹکہ لگا کر بریک لگائے کہ ٹیروں کی چرترہٹکہ شور فضاء میں گونج اٹھا گویا نہید کم فاصلے پر گاڑییں کنٹرول کرنے کی خاطر بریک لگائے گی تھی کہ جھٹکے سے شور کے ساتھ تمام گاڑییں رکھتی چلی گئے شماس کے وجہی چہرے پر غضب کے تاثرات ابرے تھے وہ شولہ بار نگاہوں سے اپنے آگے رکھی گاڑیوں کو گھور رہا تھا کہ اسے جلد آز جلد پہنچنا تھا اس سے پہلے کہ وہ پوچھتا اگلی گاڑیوں سے باوردی گاڑز اتر کر پیچھے کو بھاگے اور اس کے گاڑی کے چاروں طرح فیر گئے جبکہ پچھلی گاڑیوں سے بھی گاڑز اتر کر گان تھامے چوکنہ ناظر آئے تب ہی ایک نے شماس کے سائیڈ بھلا شیشہ بجایا تو شماس نے بغیر دیر کیے بٹن پریس کر کے ونڈو گلاس نیچے کیا رکے کیوں ہو شماس نے ابرو اشکاتے بھاری لیجے میں استفسار کیا تب ہی اس کے کانوں میں بھی آوازیں گونجنے لگیں جو کہ گاڑی کے بند شیشوں کے باعث اندر آنے سے محروم تھی صاحب آگے دھرنا ہے جی روڈ بلا کر کے بیٹھے ہیں کسی صورت ہٹنے کا نام نہیں لے رہے کس کے کارکون ہے شماس نے تیوری چڑھائی اور گھنبی لیجے میں دریافت کیا ملاقہ مخالف کے جی وہ عدب سے بولا یہ سنکر شماس کا چیرہ یک لقت سرک پڑھاتا غصے میں یہ مید سے بھی زیادہ تیز تھا بس ایک وجہ تھی کہ وہ اپنے غصے ایکسپوز کرنے میں سیکنڈ نہیں لگاتا تھا اور شماس اس غصے کو اس وقت تک دبائے رہتا تھا جب تک وہ مخالف کو اس کے انجام تک نہ پہنچا رہتا تب تک اس کے چیرے پر چھائی سرد موری اور وحشت رکسان رہتی اور مناسب وقت دے کر اپنے دشمن پر کاری زرب لگا کر اس کو ایسی ٹھیس پہنچاتا کہ وہ بول بلا اٹھتے تب ہی تو جتنے اس کے حلیف تھے اس سے زیادہ حریف تھے جو خود تو سامنے نہ آتے پر ایسے اچھے ہاتھ کنڈے بروے کار لاکر اس کی راہ میں رکاوٹ بننے کی سردھڑ کی بازی لگاتے کہ شماس کھان وہ پہلا تھا جو ڈنکے کی چوٹ پر اس علاقے کا اور اس کے مضافات میں اپنے بہادری اور کھرے پان کی وجہ سے لسٹ میں اول تھا اور اس کو مصرح سے ملنے والے ترقی اور الیکشن میں حاصل ہونے والے کامیابی کی وجہ سے زمین کھان جیسے لوگ اس کے پیچھے پڑے اس کو اس کی جگہ سے ہلانے کی تابڑ توڑ کوشش میں مصروف رہتے تھے صاحب جی آپ باہر ماتا ہیں یہ دشمنوں کی چال بھی ہو سکتی ہے شماس کو اترتے دیکھ اس کا گارڈ ہڑ بڑھائیں ان سے بات کرنا ضروری کہ میں فضولیات میں وقت گنوانا نہیں چاہتا اور ان کی منشہ جاننا بھی اہم ہے شماس نے تیز نظر سے اسے گورا اور صورت سے دروازہ کھول کر باہر آئے بلیک شلوار کمیز میں ملبوس براؤن شال شانوں پر ڈالے کف کونیوں تک فولڈ کیے چوڑی مضبوط کلائے پر وچ باندے پروں میں بلائے کھیڑی پینے کالے گھنے بال تلطیب سے سیٹ کیے وہ گھنی منچوں تلے شگرفی لب بھیج کر آنکھوں میں ناگوارت لیے مضبوط کدام اٹھاتا ان کی جانیں بڑھا جبکہ اس کے اردگیت گارڈز تھے جب وہ بے تڑھا کہر برساتے نظر سے دراز کدو کامہ سے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اس کو دیکھ کر ایک کدام سڑک پر پہرے بٹھائے کارکنوں کی زبان کو بریک لگی وہ سب ستہشی نظر سے اسے دیکھ رہے تھے جو طہرہ نہ نگا سب کے چیرے پر ڈال رہا تھا اتجاج کرنا آپ کا حق ہے پر فیلال بے معنی ہے اور اس پر گلتی یوں روڈ کو باندھ کرنا ہے شمس ٹھہرے ہوئے لیج میں بولا بے معنی نہیں ہے اور نہ ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے ایک آدمی بات تمیزی سے بولا پر میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ بیکار کے چال بازیاں خیر کا میرا وقت برباد کرنا زمین خان جیسے ناکارہ مرد اور اس کا ساتھ دینے والے اہمکوں کا نیتی بھونڈا منصوبہ ہے اس لیے اگر چاہتے ہو کہ آگے کے لئے زمین خان کا ساتھ دینے کے قابل رہو تو فورا سے جگہ چھوڑ دو شمس اس آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد آواز میں فنکارہ کہ اس کے چہرے پر خوف کا سایہ لے رہا ہے جبکہ باقی صاحب سانس رکھے شمس خان کی دہشت سے گبرائے اپنے جگہ سے ہٹ چکے تھے یقینا یہ وہ لوگ تھے جنہیں زمین خان کی آدمی بہلا فسلہ کر لے تھے ان کے ہٹتے دور پتھر کی اوٹ میں شست باندھے شخص کے چیرے پر مکروح مسکرات نمود دار ہوئی تھی لمحے بھر کی دیر گزتی جب شمس کے چیرے پر درد کے اثرات اپنا بھاری آد زخم بازو پر رکھتا لب بھیج گیا تھا کہ اس کے گارڈ اور باقی صاحب جو شمس کو دیکھ رہے تھے اور سمجھنے سے کاثر تھے تب ہی اس کی سفید بازو سے خون کی لکی رہے ہیں ہاتھ کے مٹی تک پہنچتی زمین کو رنگنے لگی کہ سب ہرہ سان نظر سے پانی کی طرح بیٹا خون دیکھ رہے تھے کچھ دور شست باندھے آدمی کے چیرے پر سایہ سا لہر آیا نشانہ گھلت ہونے پر وہ پھر سے ایکشن میں آیا لہمے کے کھیل تھا جب سالیں سے لگے گلاک پسٹول سے پھر سے گولی چلی تھی پر اب کی بار قسمت اس شخص کی خراب تھی کہ شمس کان جو اپنی گن نکال کر فیر کرنے والا تھا بجلی کی تھی اسی اس کا گارڈ زمین کان شمس کے آگے آتا اس آدمی کے سار میں گولی پیوست کر چکا تھا جب کہ اس کی چلنے والے گولی زمین کان کے بازو کو چھوک اور گزر تھی فیر کے آواز پر بھگ درد مچ گئی تھی زمین کان شمس تڑا تھا اس کی یہ حرکت شمس کو کافی ناغوار گزر کی وہ آنکھوں میں سرک لیے زمین کان کے زخمی ہاتھ کو دیکھ رہے شلہ برساتی نظروں سے گھوڑا تھا معاف کردے صاحب پر میں اس کے گندے خون سے آپ کے ہاتھ رنگیں نہیں دیکھ سکتا خاور نے مجھے تاقید کی تھی اور میں اس وقت اپنا فرد نہیں پا رہا ہوں الیکشن سر پر ہیں صاحب اور آپ کے مخالف آپ کی جانب سے ہوتی معمولی سے ہونے والے گھلتی پر تاک لگائے بیٹھے زمین کان مدے بنا بولا جبکہ شمس گھور کر رہ گیا خاور کا دماغ میں درست کر لیتا ہوں فارم ہاؤس کی جانب چلو شمس گمیر آواز میں بولا ہیلو نم جانم کون سبکر سے کرکت گھسے سے بھر پور آواز گنجی آپ کا چانے والا نام جان کون سا چانے والا کتنے کو چانے والے ہیں تمہارے نہ ہم بتاؤ ابھی ان کے سر درد سے جدا کرتا علی گھسے سے بولا میرا مطلب کون چانے والا اف وہی آپ کے عشق میں فناہ ہونے والا نام جان علی تم دوسری جانب سے صدمے سے چور آواز گنجی ہی صدقے واری میری ہونے والی بیوی نے اپنے مجازی خدا کو پہچان لیا تمہیں شرام نہیں بات تمیز یہ کیا فضول بول رہا نمرا گھسے سے چار دوڑی آئے ہائے تمیز تو آپ کو دے کر بھاگی تھی آپ صرف بے شرمی بچی ہے اور بے شرمی کو کہاں اچھے بورے کی تمیز علی مزے سے اسے تبانے گا تم پاگل تو نہیں ہو گئے تھوڑا تھوڑا صرف تمہارے پیار میں علی مجھے تانگ مت کرو اور شرافت سے بتاؤ یہ کیا بکواس کر رہا ہے شرافت کے ساتھ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں نام جانم اور پرسو میری فیملی آ رہی ہے سو بی ریڈی میری دولن بننے کیلئے وات نمرا کی چیخ بے ساکتا تھی چیخو تو مات یار ساری زندگی پڑی ہے تمہاری چیخیں سننے کیلئے علی نے چڑکا ایسا نہیں ہوگا نمرا صدمے سے بولی کیوں نہیں ہوگا زیادہ پر پرزے نکال لے تو پرسو ہی رخصت کروا ہوں گا میرے گھر والے نہیں ماننگا سمجھو مجھے مت پڑاؤ اور گھر والوں کو مجھ پر چھوڑ دو میں نہیں کرنا چاہتی شادی کیوں وجہ کیونکہ مجھے پہلے پڑھنا ہے فکر نارت ساتھ پڑھیں گے بلکہ ایک دوسرے کو پڑھائیں گے اپنے طریقے سے علی بوجھل آواز میں مانی کھیج سے بول کر نمرا کو سٹ اپ ٹانے پر مجبور کر گیا تم جی صرف تمہارا نام جانم بھاڑ میں جاؤ پرسو آنے دو پھر ساتھ چلیں گے علی نمرا کو زہج کرتے بولا آنا تو میرے پاس ہے نا اپنے کرتتوں پر بھی نصر ثانی کار لینا نو نمرا چلائے تمہاری نو کی ایسی کی تیسی اگلی بار یہ لفظ زبان پر مات لانا کیوں تم سے پوچھ کر اب بولو نمرا گھرائی ہاں میں چاہتا تم بس مجھے پیار کرو اور کچھ مات بولو بے شرم لوفر وہ بڑھ بڑھائی تمہارا نام جانم چلو ابھی کے لئے اتنا ہی باقی تفصیلی ملاقات پر سوں گے دوسری جنب سے سننے بغیر علی فون کٹ کر چکا تھا رومانہ تم یہاں مہد آفیس سے اپنے بنگلے آیا تھا کہ لونج میں رومانہ کو بیٹھا دیکھر چونکا کیوں میں نہیں آ سکتی وہ ایک اداع سے بال جھٹک کر بولی آ سکتی اوپر اس طرح اچانک بتا ہے بغیر مہد کو اس کا اکیل لے آنا کافی ناغوار گزراتا شاداب کے ساتھ آئی ہوں بور ہو رہی تھی اس لئے تمہارے پاس چلی ہے تو حویلی چلی جاتی وہاں اتنے لوگ ہیں یہاں پی تو بور ہی ہوگی نا اور یہ شاداب کا مہد ایک نظر اس کو دیکھ کر نظریں فرتہ بولا جو چست لباس میں اس کے سامنے کڑی اپنے حسن کی رینائیاں دکھاتی اسے زہر لگ رہی تھی تم نہیں تھی نا اور شاداب میٹنگ میں گیا رومانہ ایک اداع سے بول کر اس کے قریب آئے جبکہ مہد نے لاب بنچے جو بے تکلفی سے اس کے کوٹ سے نادیدہ مٹی جھاڑ رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہی نہیں کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلی آ وہ اس کے ہاتھ جھٹا کر صد آواز میں بولا جس کی حرکتیں آج کافی عجیب لگ رہی تھی مہد میں واقعی تمہارے پیچھے آوں گی کیونکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے کھڑی تھی کیونکہ میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں وہ کچھ کہتے کہتے روک گئی مہد نے خون کھار نظروں سے گورا جو تم چاہتی ہو ویسا ممکن نہیں بہتر ہے کہ خود پر لگام ڈالو تم میری دوست ہو صرف دوست اور کزن یہ نہ ہو کہ اس رشتے سے بھی معروم ہو جاؤ مہد گمبیر آواز میں بولا کہ بیعک وقت رومانہ کے چیرے پر دخھ تکلیف گسے اور نفرت کے تأثیرات ابریں میں تم سے محبت کرتی ہوں مہد وہ اس کے پاس آتی بولے میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرو جبکہ تم جانتی تھی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے پھر کیوں خود کو اس راستے پر دھکیلنا وہ اس کو خود سے دور جھٹا کر فونکر کیونکہ اس راستے کی منظر میں جانتی تھی اور وہ ہے تمہارا ساتھ میں بچپن سے تم سے محبت کرتی ہوں مہد وہ چیختی آپ پیسے باہر ہوتی بولی ابھی بھی وقت ہے خود کو بے مول نہ کرو میں نہ نہ تمہارا تھا نہ کبھی ہوں گا مہد نے دو ٹوک لیج میں بات سمیٹی کیا تم اس بگھرت لڑکی سے محبت کرتے ہو مہد کا انکار رومانہ کے تن مانمے شولے بھڑکا گیا mind your language میری بیوی کے بارے میں کوئی بکواس کی تو زبان گدی سے خین چلوں گا مہر دھاڑا تھا کہ اس کی دھاڑ پر ایک پل کو کام کرتے ملازم بھی خوف سے کپ کپ آہ اٹھے تھی بولوں گی میں کیونکہ اس نے مجھ سے تمہیں چھینیا وہ عوارہ بعد چلان ماں کے ناجائز اولاد اپنی ماں کے ترے ادائیں دکھا کر تمہیں لبھا کر وہ خود کو کیا سمجھتی ہے کہ رومانہ جنونی انداز میں فٹی آواز میں چیختی مزید کوئی بکواس کرتی کہ کدھا مہد کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا چٹاک کی آواز کے ساتھ اس کی زبان کو بریک لگے اور لونج میں ایک دم سا کوت چھایا مہد کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ اس کے چہرے کے دائیں بائیں پڑتے اس کی بولتے بند کروا گیا تھے اس سے پہلے کہ تمہاری زبان کے ٹکڑے کرو دفع ہو جاؤ یہاں سے مہد غصے سے فلتی سانسوں کے ماں بائن دھاڑا تھا کہ رومانہ ڈر کر چار قدم پیچھی ہوئی تھی نکلو یہاں سے تمہیں انتہا کی گھٹیا نکلو گی مجھے اندازہ نہیں تھا بھول کر بھی میرے بیوی کے بارے میں بکواس کی میں تمہارا وجود برداشت کا لیتا ہوں اس کے آتے ہی یہاں سے نکل جانا وہ حطر امکان لہجے کو خوش کرکتا بولا اور اس کے ساکت وجود پر کہر برساتے نظر ڈال کا زینے چرتا اپنے کمرے کی جانے بڑھا اس نے کمر میں قدم رکھے ہی تھے کہ میسیج ٹو نے توجہ کھینچی مہد نے اگنور کیا پر دوسری بار پھر سے بجی تو وہ انٹر کام پر ملازم کو پانی لے آنے کا کہہ کر صوفے پر بیٹھا اور فون نکال کر میسیج چیک کیا جیسے ہی نظر سامنے نظراتی تصویر پر پڑی مید کا دماغ جو پہلے ہی کھول رہا تھا مزید ان تصویروں نے جسم میں آگ سی بھر دی تھی چیرہ خطرناک ہاتھ تک سرخ پڑ گیا تھا ماتھی کی رگیں تان گئی تھی وہ زب سے ساری تصویریں دیکھ رہا تھا جہاں انفال دوپٹے سے بے نیاز لا پروہہ انداز میں بیٹھ پر سوئی ہوئی تھی بال تکیہ پر بکھ رہے تھے شاٹ بے ترتیب تھی وہ خود سے بے گنا نیند کے مزے لوٹ رہی تھی پر یہاں کسی کے دل و دماغ میں اس کا لا پروہہ ہو کر سونا وجود میں انگاریں بھر گیا تھا میت کے دل معمول سے بٹھ کر تڑک رہا تھا آنکھوں میں لمحہ بھلہمہ سرکھی اترتی جا رہی تھی بہت پیاری لگ رہی ہے دل کرتا ہے اپنی باہوں میں بھار لو اور یہ اسی طرح ٹوٹ کر میری باہوں میں بکھ رہے پر ہمارے بیج کا کانٹا تومو نکل گئے تو ٹھیک ورنہ تمہاری ناک کی نیچے سے چورا کر لے جاؤں گا میسج پڑھ کر مہد کے اندر جھکڑ چلنے لگے تھے دل میں وحشت برپا ہوئی تھی وہ بسم کر دین والی نگاہوں سے اس میسج کو دیکھ رہا تھا تب ہی دروازے پر دستہ کوئی اور ملہ سے پانے کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا جبکہ مہد سپارٹ نظر سے سکرین کو دیکھ رہا تھا اس وقت اس کے اندر طوفان برپا تھا اس نے ڈائل پیٹ پر نمبر ملا ایک بار دو بار تین بار ملانے پر دوسری جنب نمبر باندھ جا رہا تھا اور مہد کے ضبط کا پیمانہ چلکنے کو بہتاب تھا جب ہی اس نے روشانے کا نمبر ڈائل کیا اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں دوسری جنب سے روشانے کی چیکتی آواز ہے گڑھیا انفال کائیں مہد نے بھاری لیجے میں پوچھ اوفو یاد آ رہی ہے کیا روشانے نے آنکھیں مٹکائیں روشانے مہد کی تنبیہ پر یک دم سنجیدہ ہوئی بھابی تو اپنے کمرے میں آئے روشانے مہد کے توصل سے انفال کو بھابی کہتی کہ مہد بڑا تھا اس نہ تے انفال کی عزت ان پر بجا تھی گھر میں کوئی آیا ہے کیا وہ چاہنے کہ باوجود اپنے لیجے کو سخت ہونے سے باز نہیں رکھ پیا تھا نہیں تو بھائی کوئی نہیں آیا گڑھیا یاد کرو کوئی آیا ہو مہد نے پوچھا نہیں بھائی اچھا انفال سے بات کروا جی ابھی جا کر کرواتی ہوں اور تم ٹھیک ہو مہد نے روشانے کا پوچھا ہاں جی بھائی میں ٹھیک اور بھابی تو ایکسٹر ٹھیک ہے روشانے نے انفال کے چنچل طبیعت کا بھی بتا ڈالا اس نے تو ہونا ہی تھا میں نے جو نہیں مہد ہنوز لے جا برقرار رکھے بولا بھائی بھابی تو سو رہی ہے روشانے انفال کے کمرے میں آ کر اسے نیند میں دیکھ کر بولی مہد نے سن کر مٹھیاں بھینچی جگہ دو مہد نے کرخت آواز میں کہا انفال اٹھو اٹھو بھی کیا ہوا انفال نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سر پر کھڑی روشانے کو دیکھ کر پوچھا یہ لوگ بات کرو کون ہے انفال نے حیرانگی سے پوچھا خود پوچھ لو روشانے اسے فون پکڑا کر کمرے سے نکل گیا ہیلو وہ فون کان سے لگائے تکیہ پر سر رکھ کر آنکھیں باندھ کیے بولی کہاں تھی تم مہد کی گسے سے بارپور گھرات سپی کر میں گنجی کہ انفال نے ایک دم جھر جھری سی لے کر فون کان سے تھوڑا دور اٹھایا اور موں کے زاوی ہٹ بناننے لگی کیوں اس نے لٹے لٹے ہی جواب دیا گویا مہد کو جلتی بھٹھی کے نظر کیا بکواس مت کرو جو پوچھا ہے اس کا جواب دو کہاں تھی تم فون کہاں تمہارا مہد کا گسہ بڑھتا جارہا تھا گسے کی شدہ سے آنکھیں سرک انگارہ ہو گئی تھی ماتے پر بے شمار بال پڑ گئے تھے جبکہ گردن کے رگیں تن کر اُبھار آئی تھی اس کی دونس پرے اس تفہمیہ لہجے پر وہ بھرتے سے اٹھ بیٹھی انفال سانس رکھے اس کی موجودگی کوئی امیجن کاری تھی گویا سامنے ہی وہ شولہ جوالہ بنا شرر بار نگاہوں سے اس کو گور رہا اور جھپٹ کر اس کی گردن اپنے مضبوط آنے شکنجے میں دبوچ لی تھی پیس ساختا انفال نے اپنا ہاتھ گردن پر رکھ گہرہ گونٹ پرا اور سر جھٹا کر اس خوفناک تصوری خیال کو بگایا میرے خواب بعد میں سجانا پہلے جواب دو انفال کے جانب سے خاموشی پا کر وہ دھڑتا کیا جواب تھریٹ مین انفال ڈارل سے بے رابط ہوتی سانسوں کے مہبین کب کپاتی آواز میں بولی انفال میرا ضبط انفال میرا ضبط ما تزماؤ پہلے ہی تمہاری غلطی ناقابل معافی ہے مزید خود کو مجھ سے ما تلچاؤ مہد ٹھہرے ہوئے سخت برفلے لیج میں بولا کہ اس کی بات پر پوشیدہ دھمکی پر انفال کا سانس سننے میں اُلچا وہ باندھ ہے بیٹری لوگ تھی اور میں اپنے کمرے میں ہوں انفال نے مزید کوئی سوال کی اس کے سوالات کا جواب بڑی شرافہ سے دیئے تھا کہ مبادہ پھر سے نہ بڑھا گھٹے تو چارج میں نے آ کر کر دینا تھا سلی گارل اب میری بات کان کھول کا سنو فرون نکلو اس کمرے سے اور ہمارے کمرے میں جاؤ اور اگر میری اجازت کے بغیر اس روم میں آئے تو ہڈیاں توڑ دوں گا تمہاری وہ بھاری آواز میں حکم سادر کرتا باقاعدہ آنے والے حالات سے اگہہ کرنے لگا مجھے نہیں جانا وہ آپ کا کمرہ ہے مجھے میرے روم میں رہنا ہے انفال بغیر اس کی دھمکی کا اثر لی انکار کیا تھا کیونکہ اس روم میں جاتے ہی اس کا سانس بند ہونے لگتا تھا ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ہر پل اس کی دہختی نظروں کے حصار میں فوراں اٹھو فضول کوئی سننے کے موڈ میں نہیں ہو پر مجھے تمہیں میری بات سمائے نہیں آرہی کیا میں اتھر بکواس کار رہا ہوں جہل لڑکی اٹھو ورنہ اتھر دفنا دوں گا وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دھاڑا تھا اور ساتھ ہی پاس پڑا گلاس پوری کوہ سے دیوار میں دے مارا وہ تصویر دے کر پہلے ہی آپے سے باہر ہو رہا تھا اور اب انفال کی ہٹ ترمی سے اس کا خون کھال اٹھا تھا جو اس کی بات ہوا میں اڑاتی بیس پر تولی ہوئی تھی اس کی دھاڑ اور کسی چیز کے ٹوٹنے کی عواز پر انفال اچھل کر بیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی